بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین کچھ اہم اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ بھی آپ نے ریسنٹی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں طالبان جو ہیں وہ پاکستان سے ابھی ان کا معایدہ ختم ہوا اور اس کے بعد اب تک جو ہے وہ اکیس حملے ہو چکے ہیں سیکیورٹی فورسز پر وہ تمام معاملات جو حکومت حل کرنا چاہتی تھی وہ حل نہیں ہو سکے لیکن سب سے بڑھ کر اس پہ افغان طالبان کا کردار جو ہے وہ نہائیت اہم ہے سب سے پہلے وہ کون سے مطالبات ہے جو حکومت نے نہیں مانے اور اس میں جو افغان طالبان ہے اس میں وہ کیا کردار ادا کر سکتے تھے اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ابھی دیکھیں حالی میں آپ نے دیکھا کہ افغانستان پاکستان کی سرحد پر جو بار کاٹنے کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی پاپلر ہوئی بڑے اس کے ویوز ہو چکے ہیں اب تک اس میں ننگرہار کے جو انٹیلیجنس چیف ان کا نام ڈاکٹر بشیر یہ لیا جا رہا ہے وہ یہ بات کرتے ہوئے سنائی دیر ہے اس ویڈیو میں کہ ہمیں یہودیوں سے زیادہ پاکستان سے لڑنا پسند ہے اب دیکھیں اس کے بعد مزید اور بھی بار کاٹنے کی ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر چلتی رہتی ہیں اس سے پہلے پاکستان کی جھنڈے کی ویڈیو تھی جس میں سے اتارا گیا تھا اب یہ عوام پاکستانی عوام پاکستان کے لوگ یہ ایکسپیک کرتے ہیں ہم جیسے کہ افغان طالبان کی طرف سے ریاکشن آئے پراپر ریاکشن مضمت بیان نہیں ریاکشن آئے ان لوگوں سے یا تو قطع تعلقی ہو یا ان لوگوں کو سزا دی جائے کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے جس طرح کتنی بڑی باتیں کی جاری ہیں اور یہ امید کی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم پاکستان نے بڑی منت سے عمران خان نے بڑی منت سے افغانستان کا مسئلہ دنیا کے سامنے رکھا اور اس پر بڑے لانتان بھی سنی لوگوں سے کہ آپ کشمیر کو پیچھے پسے پوچھ ڈال رہے ہیں افغان تالیبان پر آپ لگا رہے ہیں اتنی زیادہ منت اب افغان تالیبان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان آپ کو پتہ جو معاملات تھے اس میں طریقے تالیبان کی اور پاکستان حکومت میں اس میں افغان تالیبان گیرنٹور تھے انہیں چاہیے کہ اس کا سختی سے نوٹس لیں اور خاص طور پر ایسے موقع پر افغان تالیبان کا سوشل میڈیا سیل ایک بڑا مضبوط سیل بن چکا ہے تو یہ مضمتی بیان تو ہونے نہیں چاہیے ان کو بلکہ لوگوں کو ٹھیک تھاک پھینٹا لگانا چاہیے تھا جنہوں نے ایسی باتیں کی ایسی حرکتیں کی لیکن ایسا نہیں ہوا پاکستان نے خود اس کا آپ کو پتہ ہے انیشیٹیو لیا مولوی فقیر محمد پر افغانستان کے اندر جو ہے وہ ڈرون حملہ کیا اسے اڑانے کی کوشش کی وہ بال بال بچ گیا اب تحریک تالیبان اور پاکستان کا جو معایدہ تھا اس کا سیز فائر آپ کو پتا ہے پہلی نومبر سے تیس نومبر تک تھا وہ تیس نومبر کو سیز فائر انہوں نے تحریک تالیبان نے ختم کیا اور آج دیکھیں بائیس تاریخ ہوئی ہے بائیس دنوں میں اکیس حملے ہو چکے ہیں یہ بہت بڑی تشویشناک بات ہے اس کے باوجود کہ سیکیورٹی فورسز نے الحمدللہ کسی بڑے نقصان سے محفوظ ہیں اور انہوں نے جوابی کروائی بھی بڑی ٹھک ٹھک کی تحریک تالیبان کا ٹھک ٹھک نقصان بھی ہوا لیکن اس ڈیل کے درمیان میں جو افغان تالیبان ہیں دیکھیں اسی جیل سے وہ پہلے نکلے بھی تھے باوجود اس کے کہ وہ اشرف غنی کی حکومت کا قصور تھا لیکن اب یہ ان کا کام ہے کہ انہیں تحریک تالیبان پاکستان کو روکنا ہوگا کیونکہ جب بھی یہ حکومت پر تحریک تالیبان نے الزام لگائے یہ معیدہ پورا نہیں ہوا ہم اس لئے سیز فائر توڑے ہیں کیونکہ ان کی شرائط کیا تھی چھے انہوں نے شرائط سامنے رکھ دیں اور سب سے بڑی ان کی شرطی جو ماننے والی تھی ہی نہیں کہ ہمارے ایک سو دو جنگ جو پاکستان کی جنوں سے آزاد کیے جائیں اب یہ وہی لوگ ہیں جو ان تمام بڑے جرائم میں جن میں معصوم لوگوں کا خون بھایا گیا شہید کیا گیا اور اس پر دیکھیں افواج پاکستان پاکستان کی عوام کسی صورت میں تیار نہیں ہو سکتے اے پی ایس کے بچے آپ بھولی نہیں سکتے کبھی نہیں اے پی ایس کے ہی بچوں کے والدین نے سپریم کورڈ میں جب یہ بات بھی کی کہ جی حکومت اس دہشتگر تنظیم سے معایدہ کر رہی ہے تو فاظل ججو نے بیانات بھی دی کہ آپ کس طرح دہشتگر تنظیم سے بات کرتے ہیں جس پر امران خان نے کہا پکڑ کے لائیں تو آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں انہیں حکومت نے پر اب واضح موقف لیا کہ ہم ان کے کسی ناجائز مطالبے کو تسلیم نہیں کریں گے اور اب یہی ہو رہا ہے حکومت پاکستان نے واضح طور پر یہ بات سامنے رکھی کہ ہم کسی بھی بندے کو ایسے کو نہیں چھوڑیں گے جو بڑے جرائم میں اور یہ ایک سو دو لوگ شامل اس میں اب ایسے موقع پر جہاں پاکستان افغان طالبان کی مدد کے لیے دنیا کو اپنا دشمن بنا رہا ہے آپ کو پتہ دنیا ناراض ہو رہی ہے مغرب ہم سے اسی وجہ سے ناراض ہیں ہم کشمیر جیسے اہم معاملے کو پسے پشتان نے ڈال دیا اسی لیے اب افغان طالبان پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ان تاریخہ طالبان کو روکیں کیونکہ گیرنٹو ہو رہے تو دونوں پارٹی ہیں اس ان کے تعلقات مضبوط ہیں پاکستان تو ان کے ساتھ ہے اب دوسری پارٹی کو وہ روکیں اگر وہ نہیں روک سکتے تو پھر ان کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کر مدد کریں کیونکہ اس طرح ورنہ پاکستان بھی اپنا ہاتھ اٹھا لے گا افغان طالبان کا اس وقت دیکھیں او ایسی کی میٹنگ کے بعد مولانا فضل ریمان سے جو ملاقات ہوئی ان کے وزیر خارجہ کی اب مولانا صاحب کی بھی افغان طالبان سے اور تحریکہ طالبان دونوں سے مراسم ہیں مولانا صاحب کی جو اب جیت ہوئی ہے آپ کو پتہ یہ بلدیاتی الیکشن میں انہیں ایک نیا حسلہ بھی مل گیا مولانا صاحب اب انہیں یقین دیہانی بھی کروا سکتے ہیں کہ اگر حکومت میں آئے تو وہ یہ معاملات بہتر طریقے سے حل کریں گی افغان طالبان کے ساتھ بھی اور تحریکہ طالبان کے ساتھ بھی تو صورتحال کافی گمبیر ہو سکتی ہے افواج پاکستان مسلسل آپریشن کر رہی ہے مسلسل شادتیں دے رہی ہے وطن عزیز کو دیکھیں بچانے کے لیے ہر روز آج بھی تین انہیں پکڑے ہیں ان کے بندے لیکن یہ مارکہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر آپ دیکھیں کہ ایک لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں اس تحریک میں اب تحریکہ طالبان کے ان لوگوں کو آپ کیسے معاف کر سکتے ہو ہی نہیں سکتا حکومت اگر پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لے کر جائے تمام پارٹیوں کو کنسنسس کے ساتھ بات کرے پوری قوم کا ایک متفقہ فیصلہ ہو تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے لیکن عوام میڈیا سیاستدان اور عدلیہ کسی صورت میں افواج پاکستان یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے تحریکہ طالبان کے ساتھ کچھ پارٹیاں تو بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتی پیپلز پارٹی نہیں بیٹھتی اے ان پی نہیں بیٹھتی ابھی دیکھیں اسی لئے ان پر بلدیاتی الیکشنوں میں ان پر بھی حملے ہوئے ہیں مولانا صاحب کی پارٹی جے یو آئی ایف محفوظ رہی باقی پارٹیاں محفوظ رہی لیکن اب جو معاملات جا رہے ہیں طاقت سے ہی مسئلہ حل ہوگا اور اس میں افغان طالبان کا بڑا اہم کردار ہے میں یہ بات بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس آئیں گی ان کی طرف سے یہ بات چیت ہوگی کہ دیکھیں جو بار کاٹی گی ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیانی راستے میں جو دائش اور تحریک طالبان کے لوگ ہیں وہاں انہیں روکنا بڑا مشکل کام ہے بڑی جان جوکوں کا کام ہے اس میں پاکستان بڑے عرصے سے لگا ہوا ہے لیکن افغان طالبان چونکہ تحریک طالبان کے قریب ہیں جس طرح ان کا پروٹو کول جس طرح ان کی سوشل میڈیا پس ویڈیوز آ رہی ہیں تو وہ چیز بتاتی ہیں کہ وہ جانتے ہیں لوگ کون ہے کہاں ہیں انہیں پاکستان کی پھر مدد کرنی ہوگی اور ان لوگوں سے اپنا معاملات کو الیدہ کرنا ہوگا تاکہ پاکستان پھر ان کے خلاف آپریشن کرے اور یہ اس میں مدد کرے اس کے بغیر یہ معاملہ خراب ہو جائے گا دنیا آلڑی آپ کو پتہ ہے دیکھ رہے ہیں سب کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر یہ معاملات جو ہے وہ بائیس دنوں میں اکس حملے یہ کوئی مزاق نہیں ہے ایک چھوٹی سی ارگنیزیشن جس کے چار سے پانچ ہزار لوگ ہوں اور وہ اتنا عرصہ اگر آپ دنیا کی پانچویں بڑی طاقت سے اگر لڑائی کر رہی ہے تو اس کے پیچھے ظاہر ہے عامل ہے اس کے پیچھے طاقت ہے اس کے پیچھے پیسہ لگا ہوا ہے تو وہ پیسہ ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے کہاں سے آتا ہے کس پڑوسی ملت سے آتا ہے کون کی مدد کرتا ہے لیکن پاکستان کو چاہیے کہ بھرپور انداز میں افغان طالبان کے ساتھ مل کر اب ان کا مقابلہ وہ ختم کریں انشاءاللہ اس پر مزید آپ کو میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا آپنا خاص کال رکھیں اگلی ویڈے تک لئے جاز دیں اللہ حافظ